اسلام علیکم دوستو آپ کا حسن عمران خان پھر اس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج ہی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی عرب میں جو ایک جنوری دوہزار اٹھارہ سے مثلا اس سال کے شروع سے جو ٹیکسس لاغو ہوئے تھے ان کی کیا ڈیٹیل تھی اور کتنے کتنے ٹیکسس لاغو ہوئے تھے اس کے بعد ہم آپ کو کچھ اچھی خبریں بھی سنائیں گے اور کچھ بری خبریں بھی سنائیں گے تو دوستو یہ بات کرتے ہیں کہ اس سال کے شروع میں جو ٹیکسس لاغو ہوئے تھے ایک آمے کے وہ تھے کہ سالانہ چھتیس سو روپے منتلی تین سو روپے اور ڈیلی کے دس سعودی ریال دوہزار اٹھارہ سے ایک سال کے حوالے سے یہ ٹیکسس لاغو ہوا تھا اور یہی ٹیکسس سال دوہزار انیس میں بڑھ جائیں گے تو تب تک ہو جائیں گے ایک ایک دو ہزار انیس سے یہی ٹیکسس چھ ہزار سعودی ریال سالانہ ہو جائیں گے پانٹ سو سعودی ریال منتلی ہو جائیں گے اور سولہ شریعت چھ سعودی ریال دوزانہ کے ہو جائیں گے اور پھر بات کریں گے ایک ایک دو ہزار بیس میں جا کر یہی ٹیکسز چھ ہزار سے بڑھ کر چوراسی سو سعودی ریال ہو جائیں گے اور منتلی ایپ ہو جائیں گے سات سو سعودی ریال اور ڈیلی کے ہو جائیں گے تیس اشاریت تیم سعودی ریال یہ شیڈول تھا جو سال دو ہزار اٹھارہ کے سٹارٹ میں نکلا تھا اور اب تک لاگ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو سعودی عرب کے ہر آنے والے نئے سے نئے قانون سے آگاہ کرتے رہیں گے ملکی اور غیر ملکی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس معلومات سے مصطفیق ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سپیڈر سٹوڈی یوٹیب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں اگر آپ ٹکنالوجی کے ریلیٹیڈ ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن لینا چاہتے ہیں تو اس گھنٹے کو دبانا مت بھولیے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اوپر شیڈول میں جو بتایا گیا ٹیکس اکامہ پر ہے اگر کسی کفیل کے پاس پانچ ورکر ہیں تو اس کو یہ ٹیکس ماف ہے اگر اس پانچ ورکر سے زیادہ اگر کفیل کے پاس ورکر کام کر رہے ہیں تو پہلے پانچ پر یہ ٹیکس ماف ہیں اور ان سے جتنے بھی زیادہ ورکر ہوں گے ان پر یہ ٹیکس لاگ ہوئے اور اسی طرح کچھ معلومات ہے سعودی عرب میں مقیم کمپنیوں کے حوالے سے آپ تو جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں کمپنیوں میں غیر ملکی زیادہ ہیں تو پھر یہ کمپنیوں پر ٹیکسس بھی لاگ ہو ہیں اب یہ چیز کمپنی پر ڈیبینڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنے ورکر کے ٹیکسس خود پی کرنا چاہتی ہیں یا پھر ورکر کی سیلزی میں سے پی کرنا چاہتی ہیں یہاں دیکھنا چاہیے کہ کفیل حضرات کا کیا کام ہے بات رکھتی ہے کفیل حضرات پہ کہ کچھ کفیل ورکر کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ ٹیکس خود ادا کر دیتے ہیں اور کچھ کفیل حضرات اپنے ورکر کی تنخواہ سے ہی وصول کر کے پی کرتے ہیں اور اب کی جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہیں وہ یہ کہ سعودی عرب کے سارے قوانین غیر ملکوں کے خلاف بھی نہیں ہیں آپ کو بتاتے چلیں کیونکہ کچھ غیر ملکی ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ قوانین ان پر بھی لاغو ہونے چاہیے ہیں لیکن خارجی کوئی بھی شخص ٹیکس ادا کرنا نہیں چاہتا تو قوانین خواہ مخواہ ان پر کیسے لاغو کیا جا سکتے ہیں یاد رہے کہ جو الگ سے ٹیکس ادا کرنے ہوتے ہیں وہ اکامہ میں شامل نہیں ہوتے اکامہ کا ٹیکس یا رقم ایسی ہے جیسے آپ اپنے ملک میں سی ای نیسی بنواتے ہیں جیسے پاکستان میں شنختی کارڈ کہا جاتا ہے انڈیا میں آدھار کارڈ کہا جاتا ہے تو اکامہ کی جو سعودی عرب میں آپ اکامہ بنواتے ہیں تو اس کی فیس سیم ایسی ہی ہے کہ آپ صرف اپنے سی ای نیسی کی یا پھر اکامہ کی آپ صرف وہ فیس ادا کرتے ہیں اس میں کوئی الگ سے ملکی حساب سے سعودی عرب کی یا کسی بھی اگر آپ بیرونے ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ کوئی الگ سے ٹیکس ایسی اس میں شامل نہیں کیے جاتے ہیں دوستو ایک سیلزمن تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور یہ چیز بہت سے جنگوں پر سننے میں آیا ہے کہ سعودی لڑکے یا پھر بڑے پوڑے بزرگ اب خود سیلزمن بنیں گے آپ نے کچھ حضرات کو دیکھا بھی ہوگا کہ اکثر کچھ ڈرائیور بھی بن چکے ہیں اور اپنا کام اپنی گاڑیاں مگرہ خود بھی چلا رہے ہیں کچھ آپریٹر بھی بن چکے ہیں کسی نہ کسی مہینے میں شامل ہو چکے ہیں تو دوستو ہم بات کر رہتے ہیں سیلزمن کی بہت سی جگہوں پر یہ بات پیرل ہو چکے جو سیلزمن کا ویزا ہے وہ یہاں پہ اب ہے وہ رینیو نہیں ہوگا اور جو سعودی ہیں وہ پت سیلزمن بنیں گے اور جو غیر ملکیوں کے لیے اکامہ تھا یا مہنہ تھا مندوب المغیات سیلزمن یا سیلز برسن ان کا اکامہ اب رینیو نہیں ہوگا اور جتنے بھی انڈین یا پاکستان یا پھر بنگالی وی یا جس بھی ملک سے تعلق رکھنے والے حضرات اس عہدے کا حصہ تھے انہیں نکال دیا جائے گا اور سعودی خود یہ عہدہ سنبھال لیں گے جیسا کہ حالی میں دوہزار سولہ میں آنے والے رمضان کے مہینے سے سعودی حکومت نے موبائل فن کی دکانوں میں سے پورے سعودی عرب سے خارجی ہٹا کر سعودی لڑکے بٹھا دیئے تھے آپ کو خوشی کی خبر بھی سناتے جائیں کہ جو لوگ سیلزمن تھے یا پھر ابھی تک کام کر رہے ہیں تو ان کا کام اتنا آسان تھوڑی نہ ہے کہ سعودی اسے سنبھال سکیں گے تو سیلزمن چاہے کسی بھی ملک ہو اس کا ویزا بھی نکلے گا اور اکامہ بھی رینیو ہوگا یہ آج کی تعداد ترین ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی شدہ نیوز ہے جو کہ وزارت عمل کی جانب سے شائع کی گئی ہیں ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ آنے والے سال 2019 میں کچھ بارہ ایسے بزنس ہیں کچھ بارہ ایسے کاروبار ہیں جن میں سے غیر ملکوں کو خیر بات کہہ کر سعودی حکومت ان بزنسز کو خود سنبھال لے گی یا پھر اپنے قبضے میں کر لے گی دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے ہر نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ